السلام علیکم میں ہوں سرمان رسل آپ کے ساتھ سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر بل پر بات کریں گے ورلگ گپ دوہزار جو بس میں پاکستان ٹیم کا وائلڈ مول کا وائس کیپٹن کون ہوگا اس کے حوالے سے بات کریں گے بات کریں گے پاکستان ٹیم کی نیو پوپننگ جو ہی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل پر پہلی ملٹم آنے والے ایڈ کے موقع پر میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہم آپ کو خوش کرتے ہیں کرگیٹ کی اپ ڈیٹ دے کر آپ ہمیں خوش کریں سبسکرائب کر کے چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کومنٹ بھی کریں چلو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے وائٹ پال کے وائٹ کیاپٹن کو لے کر بہی مشابہ ہوئی ہے آج کل پاکستان ٹیم کی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی میں اور جیسے ہی ورل گپ سے پہلے یہ سکارڈ انمس ہوئے اگنس ڈیو گلائن ہوم سیز میں پانچ ٹی ونٹی میچز کے لیے تو سوال کیا گیا ہے ٹیم سیلیکٹر وہاں پہ آتا اور سینئر جو پاکستان ٹیم کے آپ کے جو ہیں سیلیکٹر ان سے کہ کیا پاکستان ٹیم کا وائٹ کیپٹن گوان ہوگا ورل کپ دولہ چاپس میں انگلینڈ سیز میں آئرلینڈ سیز میں اور انگلینڈ کی ہوم سیز میں تو انہوں نے کہا کہ ایک کے بعد ہم اس کی پروپر اناؤنشمنٹ کر دیں گی کہ اب بابر کے علاوہ پاکستان ٹیم کا جو وائٹ کیپٹن ہے وائٹ پال میں وہ گوان ہوگا تو بری مشابق کی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور بری مشابق کر لیے گئے ہیں اور اپ ڈیٹ کے مطابق ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں اسی پرسنٹ اسی فیصد یہ مواقع ہیں یہ چانسز ہیں کہ محمد ریزوان کو پاکستان ٹیم کی جو وائٹ پال کی وائٹ کپٹانی ہے یعنی جو بابر کا نائف کپٹان ہے وہ ریزوان کو لگایا جا رہا ہے اور بیس فیصد امکان یہ بھی ہے کہ جو شاداو خان ہیں جنہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کو پی ایسر سیزن نائن کا سیزن جتوائے ہیں اور بری شادار ایسر انہوں نے بیڈ اور بال کے ساتھ پرپورمیسز دکھائی ہیں ان کو بھی اس دور میں اس ریس میں شامل کیا جا رہا ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کی دو وائٹ بول کی وائٹ کپٹنسی ہے وہ سمال رہے ہیں اپ ڈیٹس کے مطابق لکھیں یہ پاکستان ٹرگٹ ہے یہاں کچھ بھی کبھی بھی کوئی بھی تقدیر ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی اس حوالے سے کافی بات کی ہے ریزوان پاکستان ٹیم کا وہ بچہ ہے جیسے بچمن میں ہوتا تھا کہ پہلے زمانوں میں آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک نیو بون بی بی ہوتا ہے سال دو سال کا اس کے موں کے پاس آپ لولی پاک رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نہیں کھاؤگے تو وہ موں کھوڑ رہتا ہے آہ کر کے اور جیسے اس کے موں کے پاس وہ لولی پاک دیا جاتا ہے وہ موں بند کرنے لگتا ہے تو اسے لولی پاک چھین گیا جاتا ہے اسی طرح ریزوان کے ساتھ بھی ہوا کہ پاکستان ٹیم کی وائس کپتان انسیق وائٹ بول میں بابر سے پہلے وہ سٹران کنٹیڈر تھے کہ وہ پاکستان ٹیم کی کپتان نہیں سمالیں گے شاہین کے بعد شاہین کے ریزائن دینے کے بعد لیکن ان کو کپتان ہی نہیں دی گئی محسن نفی نے بابر کو کپتان بنا دیا اب بابر کے حق میں ہے کہ وہ شاہداب کو ووٹ دیتے ہیں ایزا وائس کپٹن یا ریزوان کو وائس کپٹن کا ووٹ دیتے ہیں لیکن سیلیکشن کمیٹی ہے ڈریکٹ انکورمنٹ کر دی ہے سیلیکشن کمیٹی کے بعد زیادہ آفارٹی ہے تو وہ چاہیں کہ ریزوان ہی ہے وہ پاکستان ٹیم کی وائل گفت دورہ چاپس میں وائس کپتانی کرے اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا وائس کپٹن جو ہے وہ ٹیم سے ڈراپ ہو سکتا ہے تو بابر کے اپنے الفاظ آ جائی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ یوٹیوب پہ بابر کی ویڈیوز پھائی ہوئی ہیں انسٹرہ پہ سوشل گلیا پہ بابر کے اپنے الفاظ سے ایشیا کپ دو ہزا تائیس میں ہے کہ اگر ٹیم کمپنیشن کو مینٹین کرنا ہو اور اس کی پر فارمسز وائس کپٹن کی خراب ہو تو وہ ٹیم سے ڈراپ ہو سکتا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر ریزوان کی پر فارمسز اپنا خراب ہوتی ہیں تو کیا وہ ڈ وہ ڈراپ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ایک سٹریٹ فارورٹ بند ہے وہ ڈریکٹ آ کے بات کرے گا آپ کو ان سے کپتان تھے کہ بھائی میری پر فارمسز پاس میں آپ دیکھیں میں کہاں سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوں اور پھر مجھے ڈراپ کرنے کے باہر میں سوچیں تو یہ بابر کے ہاتھ میں اب کہ آپ کو کیا رسیل لیتے ہیں سیلیکشن کمیٹی تو فیصلہ کر چکے اس کے وزوان ہی وائس کپٹن ہوں گے خیلش کے بعد جو ڈیٹا آئی ہے وہ آئیے پاکشل کی نئی اوپنن وائل کپ میں پاکشل کی نئی اوپننگ جو ہی کیا ہوگا اصولی فیصلہ کر دیے کہ سائی بھائیو پاکشل کی نئی پاکشل کی نئی پاکشل کی نئی سیلیکشن کمی گی تین ٹوئرڈی وائل کپ دو دور چوبیس انگلینڈ سیریز آئیلینڈ سیریز انٹرینڈ کی ہوم سیریز میں اوپننگ کروائے گی اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر سائی بھائیو فیل ہوتے ہیں تین چار ویجز میں وہ کٹی نیشتی فیل ہوتے ہیں تو کیا ان کو پھر بھی چاندے دیے جائیں گے جس کا جواب ہے نہیں پھر ان کے ساتھ کنٹینیو نہیں کیا جائے گا پھر ان کی پلیسمنٹ پر محمد رزوان کو پاکشل کی نئی کا نیا اوپننگ جو ہی باپر کے ساتھ ٹرائے کیا جائے گا ویسے ابھی تک ہی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ باپر اور سائی بھائیو اوپن کریں گے تین پر آپ کے رزوان آ جائے گے چار پر اوپن خان آ جائے گے اس سیز میں فخر زمان کے ساتھ زیادی ہوئی ہے لیکن اب تین کمبینیشن بھی بنانا ہے تو دیکھتے ہیں باکستان کی تین سیلیکشن کمیٹی کیا کرتی ہے بہے بہے پھیٹے ہونے آنے والے دنوں میں چارل کو سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر بھی کریں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی روزے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اجابتیں روزے ملاقات ہوگی روزے ملاقات ہوگی